بشیر میمن نے جالسازی کے ذریعے معروف کمپنی کے نام پر گھی کمپنی بنائی کمپنی دو عدالتوں سے اسٹے آرڈر لے چکی ہے آج اس گھی مل پر چھاپے کو انتقامی کاروائی قرار دیا جا رہا ہے معابن خصوصی شہباز گل کی کمپنی کے جاری کردہ اشتہارات مال کی فروخت کی رسیدوں سمیت دیگر شواہد پیش سوال کیا بشیر میمن کے بیٹے کی کمپنی نے کہا پیداوار نہیں ہو رہی پیداوار نہیں ہو رہی تو جالی نام کے ساتھ گھی کہاں بک رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ جنوبی وزیرستان ٹیکس فری زون ہے کیا بشیر میمن کے جنوبی وزیرستان میں تین ملز ہیں وہاں کیا تین ملے ٹیکس چوری کے لیے لگائی گئی ہیں تاکہ خام مال منگائیں اور ملز لاہور فیصل آباد اور سندھ کی دوسری ملز میں استعمال کریں جب برینڈ نیم بنانے کا آپ الزام ہوتا ہے تو آپ اپنی فیکٹری دکھاتے ہیں کہ جی یہ جھوٹا الزام ہے ہمارے ہاں تو کوئی ایسی پروڈکشن نہیں ہو رہی تو آپ پروڈکشن ہو رہی ہے کے نہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں ویسے تو بشیر میمن صاحب سلپری ثابت ہوئے ہیں لیکن ان کا یہ جو سلپری بزنس ہے گھی کا یہ تمام ان سٹوروں کے اوپر ان کی رسیدیں دیکھ لیجئے یہ بکرا ہے کیا آپ کی تین ملے ہیں ساؤتھ وزیرستان میں کیا آپ وہاں پر آپ سب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اگر ایک لاہور میں فیصل آباد میں سندھ میں مل پام آئل ایمپورٹ کر دی ہے باہر سے تو اسے ٹیکس دینا پڑتا ہے ساؤتھ وزیرستان ٹیکس فری زون ہے کیا آپ نے میرا سوال ہے کہ وہاں تین ملے صرف اس لیے لگائی ہوئی ہیں کہ آپ وہاں پر ایمپورٹ کریں ٹیکس چوری کریں اور بعد میں وہی خام تیل جو ہے وہ ملک کی دوسری ملوں میں استعمال کریں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اپنے رینک اینڈ فائل کے اندر انصاف کروانا جانتی ہے تو آپ سے آپ کے رینک اینڈ فائل کے اندر بھی انصاف کروانا جانتی ہے اور کروائے گی یہ کام اور نہیں چلے گا